جیسی رکرچنا رادے رادے ہمارے چینل اوم گیان ساگر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں رینہ سرما آج آپ سبی کے لئے لے کر آئی ہوں چوڑیوں کا دان کرنے سے کیا فل ملتا ہے چوڑیاں دان کرنا چاہیے یا نہیں چوڑیاں کب اور کیسے پہنے اچانک سے سارے ہاتھ کی چوڑی ٹوٹ جاننے پر کیا کریں چوڑیاں پہننے کے بعد ترنت کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں نئی چوڑیوں کو کس دن پہننا چاہیے اور کیسے آدھی اسی کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب کریں پلیج ویڈیو کو لائک اور سوی پروار دوستوں کے ساتھ جتنا ہوں اس کے زیادہ سے زیادہ سیر کریں ہندو دھرم میں دست سے دیکھے تو مہلاؤں کے لئے سولہ سنگار کرنا عطی آفشک ہوتا ہے جس میں مانگ کا سندور ماتے پر بندی آدھی مکھے مانے جاتے ہیں اسی سوچی میں ایک آج کی چوڑیاں بھی سامل ہوتی ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ چوڑیاں کےول سندرتہ کو بڑھاتی ہے تتہہ اس کی کھنک سے گھر میں ایک اچھا ماحول بنا رہتا ہے پرنتو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے انے اور بھی کئی فائدے ہوتے ہیں اگر نہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسے جوڑی کئی طرح کے کارن ویگانی کارن جس سے آپ اچھے سے جان پائیں گے کہ چوڑیاں پہننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور چوڑی دان کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے آئیے دیر نہ کرتے ہوئے جانے اس سے جوڑی کچھ باتیں چوڑیاں مہلاؤں کے سنگار کا ایک مکھے حصہ ہے لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مہلائیں چوڑیاں سادھی کے بعد ہی پہنتی ہیں چوڑیاں مہلاؤں کے سواگن ہونے کا پرمان ہوتا ہے ویدک یوک سے ہی مہلائیں اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی آ رہی ہے اس لئے ہندو دیویوں کی تصویروں اور مورتیوں میں انہیں چوڑی پہننے ہوئے دکھایا جاتا ہے چوڑیاں پہننے کے پیچھے دارمیک اور ویگانک دونوں ہی کارن چھپا ہوا ہے دیوی پوزن میں درگا ماں کے سولہ سنگار چڑھایا جاتا ہے اس سولہ سنگار میں چوڑیاں بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی چوڑیاں کو دان کرنے سے بھی پونیے کی پرابتی بھی ہوتی ہے اور بہت سارے منورت پون ہوتے ہیں چوڑیوں کا دان کرنے سے بدھ دیو کا آس ریوات پانے کے لئے مہلاؤں کو ہری چوڑیاں دان میں دی جاتی ہے چوڑیاں پہننا مہلاؤں کے لئے صبح بانا جاتا ہے کیونکہ مہلائیں دیوی کی پرتیک ہوتی ہے اس لئے چوڑیوں کا دان دیوی کو ہی دیا جاتا ہے ہاتھوں میں چوڑی پہننا سانس کے روگ اور دل کی بیماری کی آسنکاؤں کو گٹاتا ہے چوڑی پہننے سے مان سنگھ ستولن بنا رہتا ہے تدھا مہلاؤں اپنے کام کو بڑے ہی نشٹہ بھاو سے کرتی ہیں ویگیان کی انسار چوڑیوں کا گرسن ارجہ بنائے رکھتا ہے اور تھکان کو مٹانے میں سائق ہوتا ہے اور تھکان کو دور رکھتا ہے ویگیان کا ماننا ہے کہ کاج کی چوڑیوں کے ٹکرانے سے نکلنے والی دھونی سے واتاورن میں نیگٹیو ارجہ نشٹ ہوتی ہے کلائی کے نیچے لے کر چھے انچ تک میں جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے سمان روپ سے دبنے پر سریر سواست اور ارجہ وان بنا رہتا ہے ویگیانک کارن کہا جاتا ہے کہ جس دادو کی چوڑیاں پہنی جاتی ہیں انہیں اسی دادو کے انروپ ہی پھل پرپت ہوتا ہے ویگیانک کارن کے انسار اس میں مہلاؤں کا سواستے انکل رہتا ہے اس کے علاوہ ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے سے رکھت سچار بڑھتا ہے اس کے علاوہ ہاتھوں میں چوڑی پہننے سے سانس کے روگ وے دل کی بیماری کم ہونے کی آسنکہ رہتی ہے اس سے مانشک سنتلن بھی بنا رہتا ہے تب ہی مہلائیں اپنے کام کو بڑے ہی نشٹہ بھاو سے کر سکتی ہے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کاج کی چوڑیاں پہننے اور آپس میں ٹکرانے سے آنے والی آوازوں سے نیگٹیو انرجی ختم ہو جاتی ہے تو وہی مانا جاتا ہے کلائی کے نیچے چھیں ایچ تک کچھ پوئنٹ ایسے ہوتے ہیں جس کو ایک ساتھ دبنے سے شریر میں بہت فرق پڑتا ہے جس سے شریر سواستہ اور ارجوان بنا رہتا ہے چوڑیاں کو پہننے کے طورت بعد سنان نہیں کرنا چاہیے اور چوڑیاں پہننے کے بعد طورت اتارنے بھی نہیں چاہیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چوڑیاں پہنتی ہے مہلائیں اور پھر اتار دیتی ہے دوسری ڈال لیتی ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلے ہی کلر پسند کریں اور چوڑیاں کو پھر بعد میں پہنیں کئی بار چوڑیاں جلدی چٹک جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اس لیے کہ کئی بار چوڑیاں پہنتی ہیں ماتائے بہنیں تو بڑی چوڑیاں پہنتی ہیں اور کچھے کچھ کی چوڑیاں پہنتی ہیں اس وجہ سے چوڑیاں جلدی چٹک جاتی ہیں اور ٹور جاتی ہیں اس لیے چوڑیاں جب بھی پہنیں پکے کچھ کی چوڑیاں پہنیں اور چھوٹی سائز کی چوڑی پہنیں تاکہ کچھ دن کے لیے صحیح طریقے سے چل سکے اچانک سے سارے چوڑیاں ہاتھ کی ٹوڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے اسی میں کوئی گبرانے کی بات نہیں ہے اگر کسی کی اچانک سارے ہاتھ کی چوڑیاں ٹوڑ جاتے ہیں تو اس کو رومال سے ڈھک لینا چاہیے یعنی کسی کو اپنا کھالے ہاتھ دکھانا نہیں چاہیے ایک قوات کہتے ہیں کہ کھالے ہاتھ تو دوسمن کی بیٹی کا بھی نہ ہو اسی طرح کھالے ہاتھ کسی کو دکھانا نہیں چاہیے اس پہ کوئی کپڑا لپیٹ کر باندھ لے جب تک چوڑی نہ پہنے اور چوڑیاں پہننے کے بعد کپڑے کو اتار دے اور جو ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر ماتے سے لگا کر چوم کر تین بار ایک جگہ پر رکھ دے کچھ دنوں کے بعد میں آپ اسے چوم کر ماتے سے لگا کر رسٹ ون میں ڈال سکتی ہیں چوڑیے دونوں ہاتھوں میں برابر نہیں پہننی چاہیے بائیں ہاتھ میں کم اور دائیں ہاتھ میں زیادہ اس لئے بدائیں ہاتھ سے زیادہ کام کرتے ہیں اس لئے اس میں کہیں لگنے سے چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہے اس لئے اس میں ایک دو چوڑی زیادہ پہننی چاہیے چوڑیاں پہننے کے ترت بعد سنان نہیں کرنا چاہیے چوڑیاں پہننے کے بعد ترت ہاتھ سے نہیں اتارنا چاہیے چوڑیاں پہنتے سمیں دھان رکھے کہ سنیوار اور منگلوار کو نہ ہی تو خریدے اور نہ ہی چوڑیاں پہنے چٹکی ہوئی چوڑیوں کو ہاتھوں میں نہ پہنی کر رکھے اس سے پتی کے سواستے پر بورا اثر پڑتا ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نئی چوڑیاں کب پہنیں نئی چوڑیوں کو سو تک پا تک مہاواری کے وقت نئی چوڑیاں نہیں پہنی جاتی ہاں پہلے پہن کر ایک دو بار رکھ دیتے ہیں ان چوڑیوں کو ڈال سکتے ہیں اگر کہیں آپ کو جانا پڑے نئی چوڑیوں کو پہننے کے لئے اچھا سا سمیہ دیکھ کر ہی پہننا چاہیے وہی صوب ہوتی ہے چوڑیاں پہننا بہت ہی صوب مانا جاتا ہے چوڑیاں پہننے سے پتی و پوتر کی آیوں میں بردی ہوتی ہے اور ہمیشہ گھر میں خوش آلی بنی رہتی ہے اور سو بھاگیا کا پرتیک ہے چوڑیاں چوڑیاں پہننے سے سو بھاگیا بنا رہتا ہے اور پتی پتنی میں پریم بڑھتا ہے گھر پروار میں سکھ شانتی رہتی ہے چوڑیاں پتی کے بھاگیا کو بناتی ہے چمکاتی ہے چوڑیوں کا دان کرنا سے بہت ہی پونے ملتا ہے چوڑیاں دان میں کرجرور کرنے چاہیے اس سے سوپھل ملتا ہے یہ تھی چوڑیوں کے بارے میں جانکاری ہم نے آپ سبی کو بتایا امید کرتے ہیں کہ ہماری جانکاری آپ سبی کو بہت ہی پسند آئے گی اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب پرے ویڈیو کو لائک اور اپنے پریوار دوستوں سبی کے ساتھ جتنا ہوسکے جیادہ سے جیادہ سیر کریں ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بولے تاکہ سب سے پہلے آپ سبی کے پاس ویڈیو پہنچے اور آپ سبی کو جانکاری ملے اور آپ سب جیادہ سے جیادہ سیر کر سکیں جیسری کشنا رادے رادے دانیواد